بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف علیہ السلام پر جو زلیخہ لٹو ہو گئی تو شہر کی عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ لٹو کیوں ہوئی ہے انہوں نے کہا کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی لٹو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پر بھی لٹو ہو سکتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری بیگم صاحبہ وہ فلان سے بڑی فری ہوگے بات کرتی ہیں وہ غیر محرم مرد ہے وہ کہتے ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو لیکن یہ یاد رکھو کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پر لٹو ہو سکتا ہے اس کے لیے میریڈ ہونے یہ شرط نہیں ہے انسانی جذبات کسی بھی وقت پھسل سکتے ہیں باتیں کر رہی ہو بھئی اس سے لگتا ہو تو نہیں کرنی چاہیے زمانے میں سوائے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس اس کے علاوہ نہیں اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ جوان ہو جوان لڑکی اس سے اسلاحی تعلق بھی قائم بولو بھائی نہ کرے وہ شیخ اور مرشد اگر جوان ہے ینگ ہے تو جوان لڑکی کو اس سے اسلاحی تعلق میرے خیال میں اس زمانے میں درست نہیں کیونکہ وہ شیخ آدمی پہلے ہے شیخ بعد واقعات ہر جگہ ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو نہ ہوا یہ لٹو ہو جائے گی شیخ صاحب کی آواز بہت اچھی یہ سٹائل بہت اچھا ہے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں اور لٹو ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے شیخ صاحب نے کون سا اس سے شادی کرنی ہے یا تو چلو لٹو ہی شیخ صاحب کو کہا میں لٹو ہو گئی ہوں آپ پر شیخ صاحب نے کہا چلو اسلام میں چار کی اجازت ہے دوسری آپ سے ہو جائے گی وہ بھی شیخ صاحب نے کرنا نہیں ہے تو فائدہ کیا بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آئیں یونیورسٹی میں پروفیسر سے تعلق ہو گیا ہے لڑکی کا پروفیسر صاحب پچاس سال کے لڑکی ابھی بیس سال کی اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو بھائی جو بھی آدمی ہے نا یاد رکھو چاہے وہ مفتی ہے چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ بزرگ ہے وہ آدمی پہلے ہے عالم مفتی بزرگ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بولو نا بعد میں ہیں سمجھ میں آ رہی ہوا تو احتیاط کسی نے کیا کہا ہے نا کہ اگر رابعہ بسریہ جو اللہ والی تھی اتنی بڑی بزرگ خاتون تھی وہ اور حضرت حسن بسری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا وہاں بھی وار کرے گا کیونکہ نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے انسان نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ایک فلا بزرگ ہیں وہ لڑکیوں سے احتیاط ہی نہیں کرتے دائیں بائیں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں ان کے تو ان کے مریدوں سے ہم نے کہا کہ آپ کے جوان جوان لڑکیاں صبح شام آپ کے بے پردہ ہو کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں کوئی آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی تو آپ کے شیخ صاحب احتیاط نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہمارے شیخ صاحب بہت بزرگ ہیں بہت کیا ہیں نیک ہیں مجھے بتا رہے تھے میں نے کہا وہ آدمی ہیں یا نہیں ہیں پہلے یہ بتاؤ اگر آدمی نہیں ہیں تو بزرگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی برے ہو بٹھا دو اگر آدمی ہیں اور پھر یا آدمی ہو اور اتنی لڑکیاں دائیں بائیں گھوم رہی ہو اور ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا تو کچھ مسئلہ ہے پھر ان کے ساتھ پھر ان کی بیوی کو بھی اتراز ہوگا ان کے اوپر تو نیچر سے نہیں لڑو میرے بھائی جو تمیز سے زندگی اسلام دین فطرت ہے اسلام کیا ہے دین فطرت اس نے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو ہوائی آسمانی باتیں ہوں اور دوسرا اس زمانے میں وہی بات جو میں گھوم گھوم کے بار بار لاتا ہوں کہ نکا تو کرتے ہی نہیں ہیں محاسبوں مراقبوں پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نکا کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی آدمی بہت نگاہیں جھگ جاتی ہیں بزرگ کی چار شادیاں ہیں پھر بٹھا دو گے امید ہے ان کی تنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن وہ خوراک اسی طرح چل رہی ہے انڈے پر آٹھے تو وہ پھر ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ ورگلائے گا